اسلام علیکم میں شاہد حسین ہوں کراچی پریس کلپ کے باہر مجود ہیں انیس منصوری صاحب میرے ساتھ مجود ہیں بلال احمد صاحب مجود ہیں آج کراچی پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ ہونا تھا جو نہیں ہو سکا ہے لاپتہ افراد عدالتوں میں بے شمار کوریج کرتے رہے ہیں آج کے عدالتوں کے مطابق تقریباً تین سو سے زائد جو سرکاری عدالتوں شمار ہیں کراچی سے شہری لاپتہ ہیں لیکن سالہ سال سے کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہیں زیر التواہ ہیں لیکن اس میں کوئی پیش شفت نہیں ہو سکی ہے لوگ یہاں احتجاج کر رہے تھے اور احتجاج میں ان کو نہیں ہونے دیا گیا ہے بلال صاحب عدالتوں میں ہم ریپورٹ کرتے رہے ہیں انہیس بھی اسے بات میں بات کریں گے تو عدالتوں میں جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں اس کے لیے لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے پہنچے تھے لیکن ان کو مظاہرہ نہیں کرنے دیا گیا ہے ہم اسیران کی فوری رہائی کے لیے بازیابی کے لیے ایک پروٹیسٹ کو ارینج کر رہے ہیں کراچی پرس کلپ اور یہ بیسکلی وہ فیملیز تھیں وہ خواتین تھیں جن کے بزرگ بھائی اوالد جو ہے وہ اس وقت لاپتہ ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ پورا من احتجاج ہوگا اور وہی فیملیز یہاں پر کراچی پرس کلپ کے باہر آ کر پروٹیسٹ کریں گے لیکن ہم نے جو سچویشن دیکھی ہے دو بجے سے ہی کراچی پرس کلپ کو تقریباً کارڈن آف کر دیا گیا تھا اگر آپ کوس گارڈ کی طرف سے اگر کراچی پرس کلپ کی طرف آتے ہیں تو وہ بھی وہاں سے ناکہ بندی کر دی گئی تھی اسی طرح سے اگر آپ ریڈ زون کی طرف جاتے ہیں کبوتر فوارہ چوک کی طرف یا کبوتر چوک کی طرف تو اس طرف بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا اور تقریباً تین ساڑھے تین بجے کے قریب جو ہے وہ یہاں پر یہ ماحول یہ تھا کہ یا تو پرسک کے افراد موجود تھے یا پھر کارون نافذ کرنے والے ادارے پولس یا پھر سادہ الفاظ میں اہلکار موجود تھے بڑی دادات کے اندر موجود تھے یہاں پر تو یہاں پر لوگ آئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں آئے لوگ آئے ہیں دیفنیٹلی یہی حکمت عملی ہوگی دیفنیٹلی ان کو پرمیشن نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کی اس طرح تو ایک ایک کر کے بوٹر سائیکل پر یا اپنی گاڑی میں یا کسی گاڑی کو ارینج کرنے میں لیکن جب یہاں کا جو سیچویشن دیکھی محول دیکھا تو پھر ظاہر ہے کہ یہاں پر کارڈن آف تھا یا تو آنے نہیں دیا گیا جو آیا تو یہاں کا جو محول تھا اس بنیاد پر لوگ اکٹھے نہیں ہو پائے تین خواتین جو مختلف الگ الگ مقام پر کھڑی تھی اور دو دو گھنٹے تک یہاں کھڑی رہی ہیں جیسے یہ پولیس کو معلوم ہوا یا شک ہوا کہ یہ خاتون جو ہے یہ پروٹیسٹ کے لیے آئیں ہیں تو فوری طور پر جو یہاں پر پولیس لیڈی پولیس تھی ان کو بلایا گیا ان کے ذریعے لے جایا گیا تو ایسے نوجوان ایک بزرگ تھے ان کے اندر ایک شخص اچھی خاصی عمر کے تھے ان کو بھی جب یہ ان کو شک ہوا کہ یہ پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو پھر ان کو بھی اٹھا کر لے جایا گیا یہ سچویشن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ احتیاجی کیمپ ایک ارثر دراز سے لگے رہتے ہیں انیس صاحب ہم بلوچستان کے جو مسنگ پرسان ہوتے ہیں ان کی فیملیز کے ایک ارثر دراز سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کیمپ لگے ہوتے ہیں ان کو تو کسی ادارے کو خطرہ نہیں ہوتا یہ بہت کلر بات بتائی جا رہی ہے کہ ریاست کی پولیسی تبدیل نہیں ہوئی ہے جو پاکستان کی ریاست ہے اس نے اپنے ایک حکمت عملی بنائی ہوئی ہے اور اپنا ایک ڈھانچہ بنائی ہوئا ہے کہ کراچی شہر کے اندر یا سندھ کے اندر جو ہے وہ مکم لندن کو یا آلتاوسن کی نام کی سیاست کو اجازت نہیں دینی ہے اس وقت اگر آپ پیشے دیکھئے تو اس وقت بھی جو لاپت آفراد ہیں ان کے لیے مظاہرہ ہو رہا ہے اور یہ جو ماورہ عدالت قتل ہے یہ انہی طرف اشارہ کر رہا ہے جو بم دھماکوں کے حوالے سے قتل ہوا تھا جو کراچی میں جو صدر میں ہوا تھا تو یہ انہیں پروٹسٹ کرنے کی اجازت ہے لیکن یہاں پر آپ نے بلوش قوم پرستیوں کے حوالے سے دیکھا ہوگا لیکن اگر انہیں یہ ڈر ہے یا شاید ریاست نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ کسی بھی صورت میں اگر انہیں چھوٹا سبھی مارجن دیا جائے گا تو ظاہر ہے وہ پھر ایک اپنے ہولڈ کو طور پر آئیں گے جس طرح سے بلال نے کہا کہ یہاں لوگ آئے ہیں ایسا نہیں کہ لوگ نہیں آئے انہیں معلوم تھا کہ ان کی گرفتاری ہوگی اس کے باوجود بھی لوگ آئے ہیں اور واقعہ تو انہوں نے بتایا کہ ہم پروٹسٹ کے لیے آئیں اور انہیں گرفتار کیا گیا تو یہ جو ریاست کی پالیسی ہے یہ اسی سلسلے میں ہے کہ امکیوم لندن کو کسی طور پر بھی اجازت نہیں دین گی تو سر انٹرنیشنل لاؤز بھی ہوتے ہیں انسانی حقوق بھی ہیں تو کسی بھی خاتون نے ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کو کسی کے کہنے پر وہ احتیاج کرنے کے لیے آئے ہیں وہ تو اپنا رائٹ مانگنے آئے تھے اپنے آواز بلند کرنے کے لیے آئے تھے وہ کہتے تھے کہ کسی کی ہدایت کے اوپر نہیں آئے وہ از خود آئے تھے تو احتیاج کرنا تو سب کا حق ہے دیکھیں احتیاج کرنا سب کا حق ہے لیکن جب ہمارے ہاں پر ایک پالیسی بنا دی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں ہر ایک کے لیے ہم نے ایک سپیسیفک پالیسی بنائی ہوئی ہے جیدہ مثال کے طور پر پی ٹی ایم کو ہم نے پروٹس کرنے کی اجازت دی ہے میڈیا کوریج کی اجازت نہیں دی ہوئی ہم نے تحریک اللبیک کو اب پروٹس کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے لیکن میڈیا کوریج کی اجازت نہیں دی ہوئی ہم نے تحریک انصاف کو ہر طرح کے پروٹسٹ کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے اگر وہ پاکستان کی سیکریٹی فورسز پاکستان کی عدلیہ پاکستان کے پرشم پاکستان کے پاسپورٹ کو اگر نظر آتش کرتے ہیں ان کو اجازت دی ہوئی ہے تو ہمارے ہاں پر ہر ایک کا ہم نے ایک دائرہ بنا دیا ہے کہ اس کو اس حد سے باہر نہیں جانا پاکستان مسلم نقنون کی حکومت ہے نواز شریف صاحب اس وقت حکومت میں ہے لیکن انہیں ٹی وی پرانے کی اجازت نہیں ہے پاکستان دیوست پاکستان مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ہم نے ایک خاص پولیسی ایک خاص ترتیب رکھ دیئے تو جب ہم نے ہر ایک کو محدود کر دیا ہے پروید مشرف صاحب نے ایک لاز استعمال کہتا ہے کہ ہم کنٹرول ڈیموکریسی ہونی شاہی ہے تو یہ کنٹرول ڈیموکریسی ہے کہ جناب اس کو اتنی اجازت ہے اس کو اتنی اجازت ہے اس کو اتنی اجازت ہے ریاست کو اپنی اس پولیسیز ہٹ کر آزادی اظہار کا ہر ایک کو حق ہونا چاہیے جس طرح یہاں پروڈسٹ ہو رہا ہے ان کا حق ہے ملکل کریں اگر کوئی امکیوم لندن سے آتا ہے ان کا حق ہے کہ پروڈسٹ کریں جب کبھی بھی ہم چیزوں کو محدود کرتے ہیں اور اپنے طور پر نظریات کو تسلق مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ لاوہ کسی اور طرف نکلتا ہے پاکستان کے ریاست کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آزادی اظہار ہے تو سب کے لیے اگر ایک لادلہ ہے تو سب لادلے ہونے چاہیے اگر نہیں تو پھر نہیں ہونا چاہیے اس میں تھوڑا سا ہم بات کریں کہ پچھلے دنوں یہ بات تھی کہ جی جیسے ہی ملکی سچویشن چینج ہوئی تو اس ملکی سچویشن میں ایمکیم پاکستان جو سیکھولڈر ہے پی ایس پی ہے تو یہ کہا گیا کہ جی تھوڑا سا سپیس ایمکیم لندن کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے اس لیے رمضان کے اندر آپ نے دیکھا کہ کچھ پرگیامات ہوئے اور ان پرگیامات کو ہونے دیا گیا یعنی کہ اس سے صرف نظر کیا گیا سب کو پتا ہوتا ہے کہ جی کون سی پولٹیکل پارٹی کون سی گھر کے اندر ایونٹ کر رہی ہے تو اس کے بعد ایک تھوڑا سا تاثر یہ تھا کہ جی اگر ایمکیم لندن کے ان رمضان کے اندر ہونے والے ایمنٹس کی پرمیشن دے دی گئی ہے یا اٹھایا نہیں گیا اور آپ نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ کچھ دیروں پہلے کچھ پروٹیسٹ ہلکے سے ہوئے تو ان کے اندر فرنڈلی محول رہا رینجز کا بھی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسز کا بھی تو ایک نکتہ نظر تھا کہ جی دیکھئے تھوڑا سا سپیس دیا جا رہا ہے اور اس سپیس کو دے کر تھوڑا سا آگے جا کر این ممکن ہے کہ یہ پابندی پھر جو ہے وہ تھوڑی سے ختم ہو جائے تو یہ پھر آج جو ہوا اس میں اب دو پہلو آگئے ہیں کیا واقعی سٹیٹ بلکل وہیں کھڑی ہے جو 22 اگز 2016 کے وقت کھڑی تھی یعنی کہ اس تقریر کے بعد کھڑی ہوئی یا پھر ابھی بھی ایسا ہے کہ چند لوگوں کو پروٹیسٹ کی پرمیشن دے دی یعنی کہ یہ پروٹیسٹ روک دیا ہے بیک ڈور کے اوپر کچھ نہ کچھ ہلکی بھلکی مزاخرات وہ ہوتے رہیں گے اس طرح کی کچھ چیز دیکھ رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں جو میری اطلاعات ہیں پہلا سوال آپ کا 22 اگز کو یہ پابندی نہیں لگی پہلی بات تو یہ ذہن نہ رکھی یہ پابندی سپتمبر بلکہ جب آصف علی زاری صاحب کا باکستان بسپارٹی کا حکومت کا آخری دور تھا اس وقت جب جنرل رزوان اختر یہاں پر ڈی جی رنجرز ہوا کر دیتے یہ حکمت عملی اس وقت تہہ ہو گئی تھی اور سپتمبر میں جب آپریشن شروع ہوا تھا سپتمبر دوہزار تیرہ میں تو اس وقت سے یہ تہہ ہو گیا تھا کہ مکم لندن یالتا حسین صاحب کو مائنس ون فارمولا آ چکا تھا دوہزار تیرہ سے اس کے پاس دوہزار پندرہ میں ان کی تقاریر پر پابندی لگائی گئی اور پھر دوہزار سولہ تو ان آفیشل تھا نا مطلب اس میں کوئی ان آناؤنس میں کوئی لیگل ہی نہیں ہے لیکن دوہزار پندرہ میں جو ان کا آیا تھا کہ تقاریر پر پابندی وہ کانونی دور پر آئی تھی تو یہ تو ایک ریاست نے پولیسی سن دوہزار تیرہ کے جنوری صاحب دیکھئے جنوری آٹھ تاریک کو تلہ توسین صاحب کو انٹرویو دیا تھا رزوان اکترزار نے اس وقت کلرر ہو گیا تھا تو یہ ایک حقمت عملی کے تردارہ ہے اچھا اب جو ان کو اسپیس دیا گیا تھا یہ بات ہو رہی تھی کہ نیکوسییشن ہو رہی ہے کوئی باتچیت ہو رہی ہے کوئی تاثر آ رہا ہے دیکھئے چاہتے بھیری انفرمیشن ہے پاکستان کی اسٹابلشمنٹ کا کوئی بھی سلسلہ ایسا نہیں ہے فلال فلال نہیں ہے نہ ہی کوئی براہداز اس طرح کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں نہ ہی یہ دیا گیا محول لیکن جب ریجیم چینج ہوا نا ریجیم چینج کا ورڈ آج کل بہت درست اس کے آپ یہ کہہ رہے ہیں جو ریجیم چینج میں سپیس کریئٹ ہوا کہ ریجیم کے دو حصے ہو گئے اب تو آپ دیکھ رہے ہیں دو اپینین ہے تو اسی دو اپینین کے اندر اپنا سپیس بنانے کیلئے ایمکیوم لندن تھوڑا سا ان ہوئی ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ بلکل ایمکیوم لندن ان ہوئی ہے اور دیکھئے ہمارے ہاں پر مضاعمت کے سیاست ہی آواز دیتی ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ شہر ان کے بغیر چلنا پر اگر امران خان کے پاتھ سیکنڈ ٹرینڈ ان کا آتا ہے نہ کہ پی ایمیل نون اور نہ کہ پاکستان بیوز پارٹی کا آتا ہے چبکہ ان کے پاس وہ پیسہ بھی بہت زیادہ خرش کر رہے ہیں تو ایمکیوم لندن جو ہے وہ اپنا مارجن بناتی جاری ہے آہستہ آہستہ اب انہوں نے رمضان کا ایوینٹ کیا ابھی یہ ایوینٹ کیا میبی کے آئدہ آگے جا کر اور چیک کریں دیکھئے کم سے کم آج یہ چیزیں ہیں جب آہستہ 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 اس وقت جو پاکستان کراچی شہر میں اور سندھ کے اندر جو سبلشمنٹ ہے آہ یہ اسی احس کی ہے جو دو ادار سولہ سے ہے انہیس آہستہ ایسا ایک اور چیز بتائے گا کہ آہ جو میانیس الہتاب حسین کی جو ایک راہ مار ہوئی وہ اس میں کون آہ کس نے فرنٹ آہ فٹت کا جو ہے رول ادا کیا ہے اس میں ایتا نہیں ہے کہ کسی خاص طبکے کو دبانے کے لیے کچھ اپنے لوگ آگیا ہے اور اس کے بعد پھر طبقہ بھی دب گیا اور ہم کو خود بھی کچھ نہیں ملنا آپ کے سوالے سے سوال پوچھ رہے ہیں بینز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیم ہی کے اندر سے کون سا وہ گروپ تھا یا وہ لوگ تھا میرے خلال اس پہ تو سارے لوگ جانتے ہیں مطلب اس پہ کیا ڈیپیٹ کی جائے گی جو لوگ جاننا سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لئے کچھ دیکھیں جب یہ پالیسی بنائی گئی تھی تو پاقاعدہ اس کو ایک منظم طریقے سے بنا گئی تا میں آپ کو بڑا تھوٹس فول بتاتا ہوں جب حقیقی بنی تھی نا تو اس زمانے میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب ہم صرف نظریہ کو لے لیں کارپن خود آ جائیں گے جب پھر دو دار تیرہ شروع ہوا نا تو یہ کہا گیا ان کی طاقت ہے کارپن ان کے کارپن کو توڑو تو کارپن توڑنے کے لئے کچھ لوگوں کو ایسوں کو منتخب کیا گیا کہ جن کے ہاتھ میں پوری کمانڈ تھی تنظیم پوری سٹرکچر تھا اس اسٹرکچر کے ذریعے جو ہے وہ یہ تھوٹ پوسیس میں بتا رہا ہوں اس کے ذریعے اس کو اٹھایا گیا اور پھر سلوگن کچھ اور دیا گیا لیکن وہ بھی فلوپ ہوا سہیے تو اصل میں دیکھئے پاکستان اور بلکہ اس پورے خطے کو اگر آپ دیکھئے اس خطے کی جو پولٹیکس ہے اس میں شخصیت بڑی معنی رکھتی ہے بلاول بٹو زرداری اگر پاکستان کی سیاست میں ہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ بٹو ہے اگر مریم نواز صاحبہ کی سیاست ہے تو اس کی ہے اچھا اس کی ایک ریزن ہے ہمارے ثقافت ہمارا کلچر اسی کو لے کر چلتا ہے ہزاروں لوگوں بھنگلہ دیش میں بھی انڈیا کے اندر بھی ایسی ہے جو ان کی فیملیز اور فیملی کے بعد ان کے پڑھ بوتے اور اب سارا بھنگلہ دیش کے اندر بھی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے صرف اس خطے کا مسئلہ نہیں ہے دیکھئے سعودیہ اگر آپ ٹپیکل تاریخ اٹھا کر دیکھئے تو چند ہی خاندانوں کے درمیان وہ معاملہ چلتے رہتے ہیں ایران اب انقلاب کے بعد سے ہمارے ہاں پر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شخصیت پرستی کا ایک رجان ہوتا ہے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں لیکن جو خدایت کا تصور ہے وہ سلسلے میں پھر شخصیت پرستی کا تصور آتا رہتا ہے تو ہمارے ہاں پر بھی جو ہے وہ جو ایمکیوم کا ووٹر ہے جو محاضر ووٹر ہے وہ ٹپیکلی الطاف حسین کے ساتھ کنیکچ ہونے کو ٹھیک سمجھتا ہے صحیح یہ جس طرح پاکستان فرس پارٹی کا ووٹر ہے اب اس کو آپ ہزار فریکشن کر دیں نا ہزار چیزیں کر دیں تو وہ ہزار چیزوں کے باوجود بھی وہی نکلے گا گیا بلکہ اس کا دباؤں اور زیادہ بڑھتا ہے مینز کے اگر آپ کسی نویت کے الزامات لگا دیں تو اور دباؤں بڑھتا ہے اچھا جیسے ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ دو ہزار تیرہ پھر دو ہزار سولہ کا ایشو پھر آپ کے علمے ہیں کہ پی ایس پی بنی اور پی ایس پی جس طرح بنی لوگ کہتے ہیں کہ نیچرلی اگر چینج ہوتا اگر نیچرلی چینج ہوتا آپ بدینہ پارٹی کے اندر سے کچھ لے کر آتے اور جس طرح سے فارمیشن اس کی کی گئی اگر یہی پروسیس اگر دو ہزار پچیس اور تیس کے لیے لیا جاتا تو این ممکن ہے کہ جی کوئی دوسری شخص سے تیار ہوتی ہے اس طرح کوئی سرکچر یا تنظیم بلاس پچھتی تو کیا سوچتے ہیں کہ اس طرح کی چیز ممکن تھی دیکھیں تھوڑا سام کلچر کو دیکھتے ہیں کراچی سندھ بلوچستان خبر پختنخواہ وہاں پر جب کبھی بھی آپ کسی کے اوپر اسٹابلیشمنٹ کی مول لگا دیتے ہیں اس کا ووٹ کم ہو جاتا ہے انڈرسٹوٹ سی بات ہے دوسری بات جب کسی بھی تنظیم کے اوپر اوپریشن ہو رہا ہوتا ہے خاص طور پر قومیت پہ یا مذہب پہ قومیت یا مذہب پہ جب کبھی بھی آپ اس کو پریشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت جو اگر آسمان سے بھی اتر کر آ جائے تو اس کو وہ کہیں گے یہ غدار ہے یہ ایک کلاسفی ایک پرٹیکل سائنس سٹوڈنٹ ہماری یہ لرننگ ہے کسی فرقے کے خلاف ساتھی شوری ہے مثال کے طور پر تحریکل اببیک کا بڑا اوپریشن ہو رہا تھا اس زمانے میں تحریکل اببیک کے ایک فاؤنڈر الگ ہوئے اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے گول کہا کہ یہ اصل میں ان کے ساتھ ملے ہوئے کیا ہوا ان کو بل جبکہ وہ فاؤنڈر تھے ان کو بلکل آئیسولیٹ کر دیا گیا سیم اسی طریقے سے مصطفیٰ کمال صاحب جب آئے تھے تو میں نے اس وقت کولم لکھا تھا انٹرویو دیا تھا میں نے کہا تھا مطلب اس وقت اور اس کا نتیجہ کیا نکلا سن 2015-16 کے الیکشن میں مقم اکسریت سے بلدی آدھی ایکشن جیتے جبکہ اس وقت اسٹابلشمنٹ فوج پلیس سب موجود تھی کیا ہوا اس کا نتیجہ تو جب کبھی بھی قومیت اور مذہب پر اس طرح کا برڈن آتا اس طرح سے اوپر سے کوئی بھی آئے گا اس کو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے تو کبھی بھی یہ گلتی ہوئی وہ نیچرل پروسسس اس وقت یہ میرے ساتھ مجھے رہا ہے اس کا مطلب یہ کہیں اور سے آیا ہے آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے تو آپ شک کا اظہار کرتے ہیں تو یہ ہوا اور اسی وجہ سے مکم پاکستان اور پی ایس پی کا تجربہ مہاجر بوٹر کو ٹریک کرنے کے لیے فیل ہو گیا یہ فلوسفی ہے میں نے ابھی خواجہ اظہار ہائی کوٹ آئے تھے ان سے میں نے یہ بات کہی میں نے کہا کہ آپ کے اب سٹیک ہولڈر اب اکیلے شہر میں نہیں رہے پی ایس پی موجود تھوڑی سی ٹھیک ہے موجود ہے اچھا افاق احمد کی ایک سٹیک ہولڈر کسی طورت میں ہیں پھر پیپرز پارٹی نے اپنا اچھا خاصا جو ڈی لیمیٹیشن کا پروسس کیا اس کے بعد تو ان کا بھی سٹیک ہولڈر بن گیا شہر میں تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ بھائی آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ تھوڑی سی ریابلیٹیشن کے طرف جائیں یا پروسس کے طرف جائیں تین او چار او گروپس کسی صورت میں ایک پلیٹ فارم کے اوپر آئے تو وہ یہ کہتے ہیں اور انہوں نے ایگری کیا کہ ایسا ہونا چاہیے لیکن ساتھ میں بھی کہتے ہیں مہاجر ووٹ بینگ ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو یہ ایک عجیب سا ہے کہ مطلب تین سے چار گروپ ہیں مہاجر ووٹ بینگ آلیڈی کم ہو گیا ہے شہر میں اگر لوگ نہیں مانتے اس بات کو دیکھیں دوسری جو آبادی ہیں وہ ان کی جو آبادی ہے بہت تیزی کے ساتھ بڑی ہے اور اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ یہاں آباد ہیں تو اب ان کی جو نئی فیملیز ہیں ان کے سارے ووٹ یہاں ریجسٹر ہیں ایسا نہیں کہ کسی کے نہیں ہے ہاں بہت بڑی تعدادہ جیسی ہوگی جن کے ووٹ بینگ نہیں ہے یہاں پر یا ریجسٹر نہیں ہوگا تو یہ بھی ایک فنومینا ہے کہ کوئی بھی اپنے جو سپیس ہے وہ دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے دیکھیں سن دوہزار تیرہ کا الیکشن آپ ذرا غور سے دیکھیں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں ایمکی ایم کو خاصی سیٹیں ملی تھی ہلتاوسن صاحب یہاں موجود تھے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں لیکن فنومینا یہ تھا کہ جو ووٹ وہ وہاں گرفتاری ہو رہی ہے اچھا جی یہ ہم بتا دیں کہ جب ہم اس وقت کراچی پرسلہ پر موجود ہیں تو گرفتاریوں کا عمل جو ہے وہ ابھی بھی اگر کوئی مظاہرے کے لیے جیسے ہاراں چاہ رہا ہے تو اب یہ پولیس ان کو بھی گرفتار کر کے لے کے جاریے مزے کی بات ایک اور بھی ہے کہ اسی کے سامنے جن کے اوپر الزام تھا کہ وہ صدر بم دھماکے میں ان کا جو شخص ملوث تھا سی ٹی ڈی ریپورٹس کے مطابق اس کو مارا گیا تھا پولیس مقابل میں تو وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اس دھماکے کے جو مبینہ ملزم ہیں اس کے قتل کے خلاف وہ کر رہے ہیں پولیس مقابل کو گرفتار نہیں کیا اسی کے پیچھے چلتی خواتین بلوچ خواتین ہیں جن کی جو کچھ لاپت ہیں کوئی اہلے خانہ میں تھے ان میں سے مظاہرہ کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پر دوسری طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی اور مظاہرہ کرنے کے لیے یعنی کہ مہاجر یا اس کے بعد پھر اردو سپیکنگ اگر کوئی گمشدہ ہے ان کے اہلے خانہ اگر مظاہرے کے لیے ہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں تو ان کو ہاتھ کے ہاتھی جو وہ موبائل میں آخر میں یہ بتا دوں کہ میری اطلاع کے مطابق یہ سرپرائز جو پروٹیسٹ تھا وہ یہ پہلا پروٹیسٹ تھا جو شہر میں اس کے علاوہ بھی ایکٹیوٹی ایسی ہی ہے انسپی کے مزید بھی چیزیں ہونی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس کو کچھ لوگوں کا کہنا ہے ذرائع کا کہ اب یہ ڈسکلوز نہیں کر رہے لیکن شہر میں ان کی اکٹیوٹیس کا سلسلہ جاری رہے گا اچھا اس میں چونکہ جو مسنگ پرسنز کے حوالے سے کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں وہ معلومات جو بہت کم لوگ جاننا چاہتے ہیں خاص طور پر اس ویڈیو میں ہماری جو موضوع ہے اس مطالق جاننا چاہتے ہیں دیکھیں کئی عدالتوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ عدالت یا ایک ججز بنچ بنتا ہے دو اڑھ ہی مہاں کے لیے پیش افت ہونے والی ہوتی بنچ تبدیل ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد پھر مزید کچھ جیسے عدالت جو ہے وہ بناتی ہے بھائی اس کو صبحی سرطہ کا ٹاس فورس بنا دیں وہ جب آرڈر پر عمل درامات ہونے والا ہوتے بنچ تبدیل ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آخری جو تھا وہ ذلہی سرطہ پر ٹاس فورس بنانے کا حکم دیا تھا جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ساتھ وکلا اور فیملیز کے پچھ لوگوں کو بھی شامل کرنا تھا کہ اگر کوئی جبری گمشدگی ہے تو اس کا بھی پتہ چل جائے کہ واقعی اس کے اوپر کوئی سنگین نویت کے الزمات ہیں وہ جبری طور پر لپتہ ہے لیکن وہ زندہ ہے کسی ادارے کے پاس ہے وہ بھی اب تک فارمولا کامیاب نہیں ہو سکا آئی جی بھی تبدیل ہو گئے اور امکان ہے بینچ بھی تبدیل ہونے والا ہے تو اس وجہ سے تو بڑا گم گھرسہ پایا جاتا ہے دیکھئے شاید آپ بلکل صحیح بات کر رہے ہیں دو مسائل دیکھئے جب ہمارے ہاں پر بینچ بنتا ہے تو اسی وقت پتہ چل جاتا کہ کیس کان جائے گا مطلب ہمارے ہاں پر جب بینچ بنتا ہے وہ بھی اتنا سیلیکٹیو ہوتا ہے کہ ہمیں بہت کلر ہوتا ہے کہ اس کا ڈیسیجن کیا آئے گا جب ہمارے ہاں پر عدالتوں کو بھی پسند و ناپسند پر نہ کہ قانون اور انصاف کی بنیاد پر دیا جائے گا بلکہ یہ منپولیٹ کیا جائے گا دیکھئے بات ذرا اس موضوع سے مختلف ہے لیکن جو سپریم کورٹ کے اس وقت ڈیسیجنز آ رہے ہیں موجودہ حکومت کے لیے انمان خان صاحب کے لیے وہ بینچ بہت کلر ہا رہے ہیں اس بینچ کے تشکیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جسٹس کازی فائد ایسا اگلے چیف جسٹس ہیں مطلب نو ڈاؤٹ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کی سالمیت و سیاست کے حوالے سے کسی بڑے فیصلے کا وہ حصہ نہیں ہے نہیں ہے نا کیوں نہیں ہے کیونکہ بھائی ہمیں پتا ہے کہ وہ فیصلہ کیا دیں گے اور ہمیں اس وقت کس کے لیے فیصلہ چاہیے اسی طریقے سے جو سندھ کے اندر یہ لاپتہ افراد سندھ نہیں صرف اس وقت اگر دو چار کیسیز ہی دیکھ لیجئے لاپتہ افراد جو ان کے پاس موجود ہیں تو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی بیویسی کہاں تک موجود ہے تو جب ہمارے ہاں پر اس طرح کے مسائل کو خاص طور پر جو کہ سنسٹیوٹیو ایشوز ہیں اس کو جب تک ایڈرس کر کے ایک پرابلم کو سالم نہیں کیا جائے گا تو یہ اس طرح کے مظاہرے اور اس طرح کے اتجاج اور پھر یہ سب ہمیں بار بار دیکھنا پڑے گا دونوں کا بہت شکریہ بہت بہت زیادہ ہو گیا انشاءاللہ ایس ایشو کو مزید کچھ جو اپ ڈیٹس ہوں گی اگلی ویڈیو میں سامنے رکھیں گے اپنا کیا لکھئے گا اللہ حافظ